بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ میں امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ہمارے چینل آل ان ون پر آپ سب دوستوں کا ویلکم ہے تو فرینڈ میں آج اس ویڈیو میں آپ سب دوستوں کو سعودی عرب کی جتنی بھی بینکیں ہیں اس میں جو جو ریٹ چل رہا ہے جو بھی پرائز ہے ریال اکسچینج ریٹ کا وہ بتاؤں گا اور پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور نپال کے لیے جو بھی پرائز ریال اکسچینج ریٹ چل رہا ہے وہ بتاؤں گا اور جو آج سعودی عرب میں گولڈ کے پرائز ہیں وہ بھی میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو فرینڈ آپ ویڈیو کو میں امید کرتا ہوں اب انڈ تک دیکھیں گے اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تو اور ہمارے چینل کو بھی ضرور ضرور سبکرائب کریے گا تھینکیو فرینڈ تو چلتے ہیں ہم لوگ اپنے ٹوپک کی طرف آج جو سب سے پہلے بینک جس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے فرینڈ وہ ہے ویسٹن یونین ویسٹن یونین کا آج پاکستان کے لیے ریال اکسچینج ریڈ ہے بیالیت اشاریہ پچانوے کا انڈیا کے لیے انیت اشاریہ پجتر کا بنگلہ دیش کے لیے بائیت اشاریہ تیس کا اور نپال کے لیے بتیت اشاریہ زیرو پانچ کا فرینڈ اس کے بعد ہے منی گرام منی گرام کا اج پاکستان کے لیے ریال اکسچینج ریڈ ہے بیالیت اشاریہ اٹھانوے کا انڈیا کے لیے انیت اشاریہ چوبیس کا بنگلہ دیش کے لیے بائیت اشاریہ پنچالیس کا اور نپال کے لیے کتیت اشاریہ ستر کا فرینڈ اس کے بعد جو بینک ہے وہ ہے انجاز بینک انجاز بینک کا اج پاکستان کے لیے ریال اکسچینج ریڈ ہے بیالیت اشاریہ نبے کا انڈیا کے لیے انیس اشاریہ بیاسی کا بنگلہ دیش کے لیے بائیس اشاریہ چار کا اور نپال کے لیے کتیس اشاریہ بائیس کا میڈا اس کے بعد جو بینک ہے وہ ہے فوری بینک فوری بینک ہے جو پاکستان کے لیے ریال اکس چینج ریڈ ہے بیالی تشاریہ بچاسی کا انڈیا کے لیے انیس اشاریہ ہاتی کا بنگلہ دیش کے لیے بائیس اشاریہ پچیس کا اور نپال کے لیے کتیس اشاریہ اسی کا اس کے بعد جو بینک ہے وہ ہے ٹیلی منی ٹیلی منی کا پاکستان کے لیے ریال ایک چینج ریڈے بیالی تشاریہ پچانوے کا انڈیا کے لیے انیت تشاریہ پچھتر کا بنگلہ دیش کے لیے بائی تشاریہ پچیس کا اور نپال کے لیے کتی تشاریہ پچھتر کا اور دوستو جو اس کے بعد بینک ہے وہ ہے الراجی بینک الراجی بینک کا پاکستان کے لیے ریال ایک چینج ریڈے ترتالی تشاریہ بیس کا انڈیا کے لیے انیس اشاریہ ستر کا بنگلہ دیش کے لیے بائیس اشاریہ پچپن کا اور نیپال کے لیے کتیس اشاریہ بیس کا فرنجو سب سے لاس میں بینک ہے وہ ہے ایکسپریس منی ایکسپریس منی کا اج پاکستان کے لیے ریال ایکسچینج ریڈ ہے ترتالیس اشاریہ بیس کا انڈیا کے لیے انیس اشاریہ اسی کا بنگلہ دیش کے لیے بائیس اشاریہ چھالیس کا اور نیپال کے لیے 30.30 کا فرنجو سب سے زیادہ بینک کے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے ریال ایکچینج ریڈ دے رہی ہیں ان میں الراجی اور ایکسپریس منی ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ریڈ ہے دوستو جو آئے سعودی عرب کی مارکیٹ میں گولڈ کا پرائیز چل رہا ہے وہ میں آپ سب دوستوں کے ساتھ لیٹس اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا عالمی مارکیٹ اندر آج جو گولڈ کا پرائیز ہے وہ سولہ سو پچاسی اشاریہ زیرو پانچ آنس ہے اور جو پر تولہ ڈالر میں ریڈ ہے وہ چھ سو تیرہ اشاریہ 43 ڈالر ہے تو دوستو اسی طرح ہم لوگ بات کریں گے چوبیس کریٹ والے گولڈ کی چوبیس کریٹ والے گولڈ کی آج سعودی عرب میں جو ریڈ ہے پر گرام کا وہ دو سو تین اشاریہ سکسٹی حلالے ہیں اور ایک تولہ چوبیس کریٹ والے گولڈ کی قیمت ہے دوہزار تین سو چوہتر اشاریہ سکسٹی سیون حلالے اسی طرح ہم بات کریں گے بائیس کریٹ والے گولڈ کی بائیس کریٹ والے گولڈ کا ایک گرام کا ریڈ ہے ایک سو چھاسی اشاریہ نبے حلالے اور اسی طرح جو بائیس کریٹ والا گولڈ ہے ایک تولے کا ریڈ ہے اکیس سو اناسی اشاریہ چورانوے حلالے پر اسی طرح ہم بات کریں گے اٹھارہ کریڈ والے گولڈ کے ایک گرام کی ریڈ جو ہے وہ ایک سو باون اشاریہ ستر حلالے ہیں اور ایک تولہ جو اٹھارہ کریڈ والا گولڈ ہے اس کا ریڈ ہے سترہ سو اکاسی اشاریہ سفر سفر حلالے فرینڈ اسی طرح چودہ کریڈ والا جو گولڈ ہے اس کا آج ریڈ ہے ایک گرام کا ایک سو انیس اشاریہ دس حلالے اور چودہ کریڈ والا گولڈ جو ایک تولے کا ریڈ ہے تیرہ سو انانوے اشاریہ اٹھارہ حلالے ریڈ والے گولڈ کی قیمت ہے نو سو نبے اشاریہ چوبیس ہلالے فرینڈ اس کے بعد سب جسے جو لاسٹ میں کریڈ ہے سب سے ہلکا کریڈ ہے وہ چھے گریڈ ہے چھے گریڈ کا آج جو ایک گرام کا ریڈ ہے وہ پچاس اشاریہ نبے ہلالے ہیں اور جو تولہ ہے چھے گریڈ والے گولڈ کا وہ پانچ سو ترانوے اشاریہ سکسٹی سیون ہلالے ہیں فرینڈ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کریے گا میں نے اپنے چینل پر اور بھی بہت ساری نیوز کی ویڈیوز وغیرہ بنا کر اپلوڈ کی ہوئی ہیں فلائٹ وغیرہ سے ریلیٹڈ اور جو ٹکٹ بک کرنے کے حوالے سے اور اکامہ جوازات اور ان کے حوالے سے بھی کافی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اپنے چینل کے اوپر تو آپ سب دوستوں سے روکیسٹ ہے کہ ان کا بھی ویڈیوزٹ کریں وہ بھی جا کر دیکھیں اور میرے چینل کو آپ سب دوست ضرور شیئر کریں شیئر کریں اور سبکرائب بھی کریں تھینکیو فرینڈ